اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کیسے بناتے ہیں مزیدار فروٹ این ویج سیلڈ اس میں استعمال ہوگا کھیرہ، سیپ، پائنپل جوس سلاد پتہ، لیمو، گاجر ملک کریم، مایونیز اور تھوڑی سی وائٹ پپر یہ تمام نگریڈنٹس اس میں یوز ہوں گے اور ناظرین یہ جیسی کی شیپ اس میں ابھی گاجر کی ہے یا جیسی اس میں شیپ کٹی ہوئی ہے، کھیرے کی وہ ہم آپ کو کٹنا سکھائیں گے ویسا ہی اس کی کٹنگ ہونی چاہیے تب ہی جا کر یہ اس کی صحیح لک بنے گی اور صحیح طور پر آپ کو محسوس ہو سکے گا جو سیب ہے اس کو تو آپ نے سمپلی ویسا ہی کٹنا ہے لیکن گاجر کو یہ جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے گاجر اس کے بیچ میں سے کٹ لگا کے جو اس کے اندر ایک ییلو کلر کا ہوتا ہے وہ نکال دینا ہے اور ایسے گاجر کو آپ نے کٹ لینا ہے میک شور کریں کہ ریڈ قسم کی گاجریں جو ہے وہ مطلب بلکل سرخ گاجریں آپ نے اس میں یوز کرنی ہے گاجر سرخ اچھا سیب اس میں ہے اور سیب اس میں جوسی والا جو ہے وہ یوز کرنا ہے وہ آپ کٹ کر اس میں ڈالیں اس کے بعد کھیرہ آپ کھیرے کو کٹنے کا طریقہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے جو بیج ہیں کھیرے کے وہ آپ نے بیچ میں سے ایسے نکالنے ہیں یہ بلکل ایسے نکال کر اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے کٹنا ہے بہت ہی مزیدار سیلڈ ہے یہ اور یہ تیار بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے اس شیپ میں آپ نے کھیرے کو کٹنا ہے اور اس کو گاجر کھیرہ اور سیب یہ سب کچھ آپ نے اس میں مکس کر دینا ہے کھیرے کو ایک دوبارہ دیکھیں کیسے وہ کٹ رہے ہیں جی اس طرح کٹنے کے بعد یہ زیادہ جو ہے موٹا بھی نہ ہو اور زیادہ بلکل باریک بھی نہ ہو کہ صحیح طور پر پھر یہ سیلڈ میں جو ہے وہ دکھائی نہ دے بلکل باریک نہیں کٹنا یہ آپ نے تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے یہ تمام طرح کٹ گیا ہے اب اس میں ہم مایونیز ڈالیں گے مایونیز کے علاوہ اس میں ملک کریم اس میں ناظرین آپ تھوڑی سی اگر آئیسنگ شگر بھی ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں مزید ذائقہ اس کا جو وہ بہتر ہو جائے گا لائک میٹھا ہو جائے گا مایونیز ڈالا اس کے بعد ہم اب اس میں اب اس میں ناظرین یہ آئیسنگ شگر تقریباً دو سے تین چمچ آئیسنگ شگر یا اگر آپ کو آئیسنگ شگر بازار سے نہیں ملتی تو آپ چینی جو لے کر اس کو کسی بھی گرینڈر میں جو ہے وہ گرینڈ کر لیں تو وہ پاورڈر کی شکل اختیار کر لے گی تو وہ آئیسنگ شگر ہوگی اس کے علاوہ آپ نے اس پر تھوڑی سی جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے وائٹ پیپر ڈالنی ہے وائٹ پیپر اگر آپ کو نہ ملے تو آپ بلیک پیپر بھی ڈال سکتے ہیں ناظرین فریش لیمن اس پر آپ نے نچوڑنے ہیں یہ لیمن نچوڑے جا رہے ہیں اس پر کوئی بھی پیکٹ جو لیمن کا جوس ہے وہ نہیں آپ نے استعمال کرنا وہ صرف فلیورڈ ہوتا ہے اس میں کم ہی کمپنیاں جو ہیں وہ پیکٹ لیمن کا جوس دیتی ہیں تو اس میں میں آپ سے یہ ہی کہوں گا کہ آپ نے اس میں فریش لیمن ہی ڈالنا ہے اب اس میں ہم پائنےپل جوس آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہم نے پیکٹ پائنےپل جوس لیا ہے تو وہ اس وجہ سے کیونکہ پائنےپل جوس جو ہے وہ ادھر آسانی سے اوییلبل نہیں ہے تو ذات is why ہم نے وہ پیکٹ جو ہے وہ پائنےپل جوس اس میں جو ہے وہ لے لیا اب اس میں مائنس ڈال چکا ہے کریم جو ہے وہ ڈال چکی ہے ٹھیک ہے یہ سب کو ڈالنے کے بعد اب اس کو آپ مکس کیجئے مکس کرنے کے بعد یہ اس شیپ میں آ جائے گا لیجئے ناظرین مزیدار فروٹ اینڈ ویچ سیلڈ تیار ہے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے